موسیقی پاکستان اور بھارت میں یک سا مقبول نصرت فتح علی خان نے اپنے طویل کیریئر کے دوران آرفانہ کلام، گیتوں اور قوالی سے دنیا کو اپنا گرویدہ بنائے رکھا نصرت فتح علی خان نے مغربی سازوں کو استعمال کر کے قوالی کو جدت کے ساتھ ساتھ نئی جہت بکشی نصرت فتح علی خان کے قوالی کے ایک سو پچی سے سائد آڈیو آلپم جاری ہوئے ان کا نام گینیس بک اول ریکارڈ میں شامل ہے صدارتی عوار بھائے حسنے کارکت کی سپیت بیشمار ملکی اور عالمی عوار سے بھی نوازہ گیا نصرت فتح علی خان کے والد فتح علی خان خود بھی نامور گلوکار تھے لیکن وہ اپنے بیٹے نصرت فتح علی خان کو ڈاکٹر یا انجینر بنانا چاہتے تھے کیونکہ انہیں لگا کہ قوالی گانے والے فنکاروں کی معاشرتی حصیت کم ہے تاہم نصرت فتح علی خان نے قوالی میں اس قدر دلچسپی ظاہر کی کہ آخر کار ان کے والد انکار نہ کر پائے پاکستان میں نصرت فتح علی خان کا پہلا تعرف اپنے خاندان کی روایتی رنگ میں گائی ہوئی ان کی ابتدائی قوالیوں سے ہوا ان کی مشہور قوالی علی مولا علی انہی دنوں کی یادگار ہے بعد میں انہوں نے لوگ شائری اور اپنے ہم اثر شہرہ کا کلام اپنے مقصود انداز میں گاہ کر ملک کے اندر کامیابی کے جنڈے گاڑے اور اس دولت میں سن چرخے مٹھی مٹھی پوک اور سانسوں کی مالا نے بے پناہ شہرت حاصل کی ان کی پہلی کامیاب قوالی حق علی علی تھی جو دنیا بھر میں ان کی شناک کا باعث بنی نصرت فتح علی خان کو اپنے پورے کیریئن میں عالم لوہار نور جہان اے آر رحمان آشا بوسلے جعوید اختر اور لطا بنگیشکر جیسے کئی جنوبی ایشیای گلوکاروں اور موسیقاروں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا نصرت فتح علی خان کامیابیوں پر کامیابیاں گاڑتے چلے جا رہے تھے کہ اس دوران انہوں نے دم مست کلندر مست مست کی قوالی گئی جسے دنیا بھر میں پذیر آئی ہوئی اس قوالی کے بعد انہیں یونیورسٹی آف واشنٹن میں موسیقی کی تدریس کی دعوت دی گئی حقیقی معینوں میں نصرت فتح علی خان نے جدید مغربی موسیقی اور مشرقی کلاسیکی موسیقی کے ملاب سے ایک نیا رنگ پیدا کیا اور نئی نصر کے سننے والوں میں کافی مقبولیت حاصل کی نصرت فتح علی خان نے پاکستان اور بھارتی دونوں ملکوں کی فلموں کے لیے سپر ہٹ گانے گئے بالی وڈ کی دو نامور گلوکار بہنوں آشا بوسلے اور لطا منگیشکر نے ان کے گانے گئے جو انہوں نے بالی وڈ میں اپنے مختصر دور میں بنائے تھے انہوں نے سنی دیول کی فلم کے لیے سنیاں بھی سات جب چھوڑ جائے گایا انہوں نے دو ہزار میں ریلیز ہونے والی بالی وڈ فلم دھڑکر کا گانا دولے کا سہرہ بھی گایا جو بڑا مقبول ہوا نصرت فتح علی خان نے متدد آلبم ریلیز کیے جس میں کوالی کے ایک سو پچیس آڈیو آلبم شامل ہیں اس وجہ سے آپ کا نام گینیز بک آف دی ورلڈ ریکارڈ میں بھی درج کیا گیا نصرت فتح علی خان کے مشہور گیتوں میں اکھیاں اڑیک دیاں دل واجہ ماردہ آفرین آفرین میرے رشکے کمر میری زندگی ہے تو وغیرہ شامل ہیں یوں تو ان کے تمام در کلام ہی اپنی مثال آپ ہیں لیکن تم ایک گورک دندہ ہو اپنی مثال آپ ہے اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ نصرت فتح علی خان ایک ہی ہے اور ان جیسے بڑے گلوکار صدیوں بعد ہی پیدا ہوتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرے لائک کرے اور کومنٹس بھی ضرور کرے اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے گا بہت شکریہ موسیقا موسیقا